مہترم ناظرین آدھاب عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے سننے کی سادرت حاصل کرتے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب صورت العنام کی آئے پتری جو لوگ ایمان لائے اور وہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیسش نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا تولہ پاک نے صورت اللقمان کی یہ آیتیں نازل فرمائی کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے حدیث مبارکہ بخار شریف اب نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر کولیکٹریٹ کی قدیم امارتوں سے متعاصل اہم گراؤنڈ کو منادم کرنے اور گراؤنڈ کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کانگریس خائدین کا زبردہ سے اعتجاد وہ راستہ روکو سپورٹس کو تباہ کرنے کی سازش کا لگایا الزام محمد شکیل احمد کو حالی میں انچاس صدر زلہ ملیس مخرر کیا گیا ان کو مختلف حلقوں کی جانب سے تہنیت کا سلسلہ جاری ہے انچاس کورپریٹر محمد منور علی نے اپنے رفقہ کے ساتھ تہنیت پیش کی فورسٹار کرکٹ ٹورنیمیٹ کامیابی کے ساتھ جاری روزانہ دو مقابلوں کا انہیخات فورسٹار میڈیا اور ایم جے گروپ کی کھیلوں کو فروغ دینے کی مسائی مختلف حلقوں نے کی ستائش ہوسٹل کے طلبہ کو اچھی غزہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری سوشل ویلپر اہددار سہت بخش غزہ کی فراہمی یقینی بنائے اور طلبہ کو ممکنہ سہولتیں فراہم کرے زیڈ پی چیئرمین کی متعلقہ حکام کو ہدایت اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب خدیم کلیکٹریڈ اہاتے میں موجود یہ ایسے گراؤن جو کلیکٹر گراؤن کے نام سے معروف ہے اس کو ختم کیے جانے اور یہاں پر کلا بھارتی کی تعمیر کی اتلات نے بیچینی کا ماحول بنا دیا آج یود کانگریس ان ایس یو آئی اور ایکلیتی کانگریس نے مشترکہ احتجاجی دھرنا اور راستہ روک کو منظم کیا خدیم کلیکٹریڈ کے اہاتے میں گزشتا ایک ہفتے سے انہدامی کاروائی کا سلسلہ جاری ہے خدیم کلیکٹریڈ کے لیے ایک وسی واریز ارازی مختص کی گئی تھی جس پر کئی اہم امارتیں جن میں سابقہ کلیکٹریڈ کامپلیکس اکشرا بھون، ٹینجیوز بھون، ڈی آر آفیس، سپورٹس اتھارٹی آفیس کلیکٹر کیمپ آفیس، پرگتی بھون اور دگر کئی امارتیں شامل تھی لیکن کچھ دن قبل نئے کلیکٹر کامپلیکس میں تمام دفاتیر کی منتقلی کے بعد خدیم کلیکٹریڈ کے اہاتے میں موجود امارتوں کو بھی توڑا جا رہا ہے منصوبہ ہے کہ یہاں پر ایک اندور کلہ بھارتی کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی اس انہدامی کاروائے میں زلہ سپورٹس اتھارٹی گرونڈ کو بھی نشانہ بنانے کی تلات سامنے آئی ہیں جس کے ساتھ ہی سپورٹس کے چہانے والے حلقوں میں بے چینی و استراب کی قیفیت پیدا ہو گئی تھی کچھ دن قبل نو منتقب علمپک آسوسییشن نے احتجاج منظم کرتے ہوئے اس گرونڈ کو کلہ بھارتی میں شامل کرنے کی مخالفت کی اور آج کانگریس کی یوت خائدین سڑکوں پر اتر گئے اور ڈی ایس اے گرونڈ جو کلیکٹر گرونڈ کے نام سے موسم ہے اس کو ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف زبردست راستہ روکو احتجاج منظم کیا اور کہا کہ اگر کلیکٹر گرونڈ سے سپورٹس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں ریاستی اقلیتی سل کانگریس کے جانرل سیکریٹری عبید بن حمدان نے کہا کہ کلیکٹر آفیس کا گرونڈ انتیائی اہمیت کا حامل ہے یہاں سے تربیت پانے والے سینگر اکلاریوں نے ملک اور بیرن ملک میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے زلہ اور ریاست کے علاوہ ملک کا نام روشن کیا نکھتزری اور محمد حسام الدین جیسے عالمی شہرت یافتہ باکسرز بھی اپنی ابتدائی تربیت اسی گرونڈ پر حاصل کی تھی لہٰذا اس گرونڈ کی اہمیت کو نظرانداز کرنا انتیائی بدبختانہ بات ہے عبید بن حمدان نے کہا کہ اس گرونڈ کو ختم کرنے کے ذمہ دار ریاستی وزیر اور اربن امیلے ہیں انہوں نے زلہ کلیکٹر بالخصوص ریاستی وزریالہ کیسی آر سے اپیل کی کہ وہ کھلاڑیوں سے نائنصافی نہ کرے اور کلیکٹر گرونڈ کو جو کا تو برخرا رکھے اگر اس کو انہدامی کاروائی میں شامل کیا گیا تو پھر کانگریس شدید احتجاج پر مجبور ہو جائے گی اس احتجاجی دھرنے میں کانگریس اقلیت کی قائدین محمد احمد، عبود بن حمدان، موین یونوز، کارپیٹر گڑگو روہد، انیس یو اے قائدین کے علاوہ محمد اجاز اور دیگر موجود تھے اس موقع پر پولیس نے کچھ قائدین کو گرفتار کرتے ہوئے پروگرام کو درہم برہم کر دیا آج یوت کانگریس انیس یو اے کی جانب سے ایک دھرنہ منظم کیا گیا ہے جس کا اصل مقصد کلیکٹر گراؤنڈ جو موجودہ ہے ملے اور منشٹر پی آر ایس حکومت کے کلیکٹر گراؤنڈ کو ختم کر دینا چاہ رہے ہیں آج دیکھئے نظام آباد میں ایک ہی ایک پلی گراؤنڈ ہے وہ کلیکٹر گراؤنڈ ہے ان کے مفاد کے واسطے منشٹر اور ایمیلے دونوں ملکے ان کے کاروبار کے لیے ان کے بزنس کے لیے آج یہ گراؤنڈ کو جو ہے نا تباہ برباد کر رہے ہیں بھیج دے رہے ہیں آج دیکھئے بچے سپورٹس ایتاریٹی گراؤنڈ میں آج نیشنل پلیئرز بن گئے کوئی انٹرنیشنل لیول میں جو ہے نا آج کھیل رہا ہے آج ان کا مستقبل ٹی آر ایس گورنمنٹ ختم کرنا چاہ رہی ہے یہ کیوں یہ لوگ ان لوگ کے خلاف سازی سرچے ہیں ہم ہم کلیکٹر صاحب سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کلیکٹر صاحب اگر یہ گراؤنڈ کو دھکا لگیں گا تو کانگریس پارٹی یہاں سے جو ہے اٹھنے والی نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں اگر یہاں پہ کلیکٹر گراؤنڈ خائم نہیں رہا گیا تو ہم جو ہے اس کے اوپر آگے کا ایکشن پلان رکھیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا یوت کانگریس کے جو بھی کاریے کرتا رہیں گے یا انیسیوئی کے کاریے کرتا یہاں پہ پہرہ دے کر کام کریں گے صدر زلہ منلس کو ڈیویزن 31 کے نوجوانوں نے انچاس کورپریٹر محمد منور علی کی قیادت میں تحینیت پیش کی منور علی نے کہا کہ صدر منلس بیرسٹر اسوددین ویسی نے ایک فال و متحرک خائد کو صدر زلہ منلس منتخب کیا ہے انہوں نے اپنے مکمل تاؤن کا تحق کھن دیا اور مبارک پاتی حالی میں مجلس نے نوجوان حرکیاتی قائد وہ صدر سٹی مجلس محمد شکیل احمد کو زائد سمیداری دی اور ان کو ان چار صدر زلہ مجلس مخرر گیا جس کا تمام ہی حلقوں نے زبردست خیر مقدم کیا محمد شکیل احمد پہلے سے ہی ایک غیر نزائی شخصیت کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں اسپورٹس میں سے سیاست دام بننے والے محمد شکیل احمد نوجوان حلقوں میں زبردست مقبولیت کے حامل ہے صدر زلہ مجلس مخرر کیے جانے کے بعد ان کی تحنیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے آج ڈیویزن اکتیس کے انچارش کارپوریٹر محمد منور علی کی قیادت میں ڈیویزن اکتیس کے نوجوانوں نے ان کو تحنیت پیش کی اس معاقے پر ڈیپٹی میر محمد عدرس قان اور معتمد مجلس محمد شہباز مجیب نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی اس معاقے پر عرشت پاشا عزیز راہی اور دیگر مجلسی خائدین بھی موجود تھے محمد منور علی کی قیادت میں تحنیت کے لیے پہنچنے والے نوجوانوں میں شیخ زفر، شیخ جاوید، سید جاوید، شیخ آصف، شیخ علیم، اسلم بیک، محمد قیسر، محمد سوہل چوش اور شیخ غفار بھی شامل تھے اس معاقے پر صدر صلح مجلس محمد شکیل احمد کے علاوہ ڈیپٹی میر محمد عدرس قان اور محمد منور علی کی بھی گلپوشی کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی گئی محمد منور علی نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اصددین عویسی کا این انتخابات سے قبل یہ ایک اہم فیصلہ ہے انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ محمد شکیل احمد پر اہم ذمہ داری آیت کی ہے خوی امید ہے کہ محمد شکیل احمد اس ذمہ داری کو پوری فرشناسی کے ساتھ ادا کریں گے اور صدر مجلس کے اعتماد کو متزلزل ہونے نہیں دیں گے انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اصددین عویسی کے علاوہ اکبر عویسی احمد پاشا خادری اور احمد بلالہ کے علاوہ ڈپٹی میر محمد ادریس قان سے دل اظہار تشکر کیا اور تیہ خندیا کہ ہر معاملے میں ہمارا مکمل تاؤن صدر زلو مجلس کے ساتھ ہوگا اس پروگرام کے دگر اہم مہمانوں میں مفتی محمد حامد مولانا محمد فہیم مولانا محمد رزوان امام طیبہ مسجد مجیب خوریشی مالک اسم الماری میکر آمیر سوحیل خوریشی محمد افضل مولانا شیخ علیم سلیم آرمور محمد یوسف فلاور مرچنٹ سید خیسر مجاہد اور دگر موجود تھے مجاہد اور دن میں آج تیزرہ دن ہے آج ٹائم ملا ہے ٹارٹی ون ڈیویزن کارپوریٹر کو شکیل بھائی کو بلپوشی کرنے کا موقع دیا گیا ہے میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور شکیل بھائی کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور عدریس بھائی کو بھی ان کی بھی دعاوں سے ان کی بھی نظر سے ہمارے شکیل بھائی کو جو پوش دیا گیا ہے اس کے لئے میں آسد صاحب کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے پاشا خادری صاحب کا اور احمد پلالا صاحب کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اللہ پاک کا بہت کرم ہوا فضل ہوا کہ اللہ پاک شہر نظامباد کو بڑی خوبیوں سے نوازہ ہے اور بڑی اونچی خیادتوں سے نوازہ ہے آج ہم اس عظیم موقع پر جس مقصد کے دہت یہاں جمع ہوئے وہ مقصد یہ ہے یعنی جناب شکیل احمد فاضل صاحب کو مجلسی انتظامی امور ڈسٹک پریزیڈنٹ بنایا گیا یعنی کہ اربن اور ذلی سطح پہ آپ کو تنظیمی امور کا صدر بنایا گیا فور سٹار کرکٹ ٹورنیمیٹ کامیابی کے سفر پر گامزن روزانہ دو مخابلے چار ٹیموں کے درمیان منعقد کیا جارہے ہیں آج کے مخابلوں میں ڈیم ایلیون اور مالا پلی بلو سکائی نے کامیابی حاصل کی کل مزید دو مخابلے منعقد ہوں گے ایم جی گروپ اور فور سٹار میڈیا گروپ کے اشتراک سے جاری فور سٹار کرکٹ ٹورنیمیٹ کامیابی کے ساتھ جاری ہے آج دو اہم مخابلے دیکھنے میں آئیں صبح کے اٹھارہ آور کے میچ میں پہلا مخابلہ ڈیم ایلیون اور وکی ایلیون کے درمیان کھیلا گیا جس میں وکی ایلیون نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اٹھارہ آور میں آنٹھ وکیٹ کے نقصان سے ایک سو سینتیس رن بنائیں جس میں سید عمر عرف جمیر نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ارتیس گیندوں میں شاندار ارتالیس رن بنائیں اس نشانے کا تاخب کرتے ہوئے ڈیم ایلیون نے ساتھ وکیٹ کے نقصان سے ایک سو اکتالیس رن بنا کر کامیابی حاصل کر لی ڈیم ایلیون کے عمر فاروقی نے ونچالیس گیندوں میں شاندار چھائیالیس رن بنا کر اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم رول انجام دیا جبکہ سیف نے بھی اٹھائیس رن بنائیں ڈیم ایلیون کے سید لائق نے چار اوور میں چودہ رن دے کر تین وکیٹ لیے اسی طرح وکی ایلیون کے سید قلیل نے چار اوور میں تیس رن دے کر تین وکیٹ لیے اور ویوی لکشمن نے چار اوور میں چودہ رن دے کر دو وکیٹ لیے اس ٹارنمنٹ میں آج دوسرا مقابلہ ابراہیم سیسی اور مالا پلی بلو اسکائی کے درمیان چاری ہے اس میچ کی پہلی اننگ میں مالا پلی بلو اسکائی نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ لیا اور اس کے اوپنر بیٹسمن سید ریاض نے اکتالیس گیندوں میں شاندار اکسٹ رن بنائے جبکہ سید افروز نے بتیس اور سندی پاٹل نے باویس رن بنائے ٹیم کا مجموع اسکور اٹھارہ اوور میں ایک سو پچاس رن چھے وکیٹوں کے نقصان سے رہا مالا پلی بلو اسکائی نے ابراہیم سیسی کو جیت کے لیے ایک سو اکاون رن کا نشانہ دیا جس کا پیچھا کرتے ہوئے ابراہیم سیسی نے سترہ اوور تین بال میں نو وکیٹوں کے نقصان سے ایک سو سات رن بنائے اور مالا پلی بلو اسکائی نے یہ میچ ترتالیس رنوں سے جیت لیا پہلے میچ میں کارپیٹرز محمد نصیر اور عبد المقیم غفور کے علاوہ حافظ عبدالطراب نے مہمان خصوصی کی حصص سے شرکت کی ان کے ہاتھوں ٹاسک ہوا اور انہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی جبکہ دوسرے میچ میں جو دو بجے دو پہر سے شروع ہوا تھا اس میں مرزا افضل بیک تیجان عبدالخیوم انارائی محمد افتخار الدین عبدالرحیم انچاش کارپیٹر سید رفی الدین نے مہمان خصوصی کی حصص سے شرکت کی جبکہ مرزا افضل بیک تیجان اور عبدالخیوم انارائی نے ٹاسک کیا اور کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہوئے نیک دمناوں کا اظہار کیا اس موقع پر فور اسٹار میڈیا کے ذمہ دار محمد نائم خمر محمد خوص محمد افضل خان امی ماجید اور ام جے گروپ سی ای او عبدالمنان کے علاوہ آرگنائزرز محمد اسلم خان شمشدید سید عمر اور جمی بھی موجود تھے مینوں کے لحاظ سے طلبہ کو غذا کی فراہ بھی عمل میں لائی جائے اس معاملے میں کسی خصن کی غفلت یا کوتہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور ہسٹل کے نظم کو مؤثر بنایا جائے سماجی بحبود کے اہداران کی جلاس میں زیڈ پی چیرمن دادن نگاری وٹھلڑی کی ہدایت زیڈ پی چیرمن دادن نگاری وٹھلڑی کی صدارت میں ستہی سوسائٹی کے سماجی بحبود کا ایک اجلاس منعقید اس جلاس میں دادن نگاری وٹھلڑا نے متعلقہ حکام کو ہدای دی بی سی اے سی اے سٹی اور اخلیتی ہسٹلوں میں مخیرم طلبہ کو مینوں کے مطابق میاری گھانا فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوئی لاپرواہی و تساہور نہ بڑھ دے سردیہ اپنے پورے شباب پر ہے بچوں کو کسی قسم کی کوئی مشکلات درپیش نہ آئیں اس کے لئے تمام تر اقدامات کیے جائیں اس موقع پر سی اے او گووین زیٹ پی ٹی سی ممران آمار سنگھ چندور اور اخلیتی محبود مہکمے کے آفیسز و دیگر موجود تھے آدلہ باد کے ریمز ہسپٹل کے ڈاکٹرز اور عملے پر لاپرواہی و قفلت کا الزام ایک ماں نے اپنے نو مولد بچے کی موت کا ذمہ دار ہسپٹل کے عملے کو قرار دیا اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے افراد خاندان کے ہمرا احتجاجی دھنہ منظم کیا کا الزام زیلہ آدلہ باد میں ریمز ہسپٹل میں ایک نو مولد کی موت پر نو مولد کی ماں نے رشتداروں کے ہمراہ ڈاکٹرز و عملے پر لاپرواہی کا الزام لگاتے ہوئے شدید احتجاج منظم کیا تفصیل کے مطابق زیلہ آدلہ باد سریکونڈا منڈل موزا راجم پیٹ کی ایک خبائلی خاتون جس کا نام لکشمی تھا اس نے اپنی چوتی ززگی کے لیے ہفتے کی شام ہسپٹل پہنچی اور اس نے اتوار کی صبح ایک بچے کو جنم دیا بچے کی پیدائش کے بعد بچہ شدید بخار میں مبتلا ہو گیا لکشمی کے رشتداروں نے بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے بتائے کہ بچہ صحت مند ہے اور اسے ہلکا سا بخار ہے بخار کم نہ ہونے کی وجہ سے بچہ موت کی آگوش میں چرا گیا جس پر متعفیق کے رشتداروں نے ڈاکٹر کی لاپروہی کا الزام لگاتے ہوئے اے آئی وائی ایف کی خیادت میں ہسپٹل کے روبہ روبیٹ کا شدید احتجات منظم کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا اس موقع پر اے آئی وائی ایف ذرا کنوینر ایم بھاسکر نے کہا کہ ڈاکٹروں کی لاپروہی کے بعد بچے کی موت واقع ہوئی ہے سرکاری دواخروں میں حاملہ خواتین اور مریضوں کے ساتھ لاپروہی والا معاملہ اپناتے ہوئے عوام کی جانوں سے کھلوار کیا جا رہا ہے حکومات کی جانب سے سرکاری دواخروں میں میاری سہوریات کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز و عملے کے روائے میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی اس واقعے میں ملاوث ڈاکٹرز و عملے کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اس احتجاج کی وجہ سے ہسپٹل میں کئی دیر تک کشید گی اور بحث و تقرار ہوئی اس موقع پر ریمز ہسپٹل کے ڈیریکٹر جیسن راتھو نے احتجاجی رشتداروں سے ملاقات کرتے ہوئے تیخون دیا کہ واقعے کی محکمانہ کاروائی کی جائے گی اور ذمہ دار پائے جانے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی جس پر ہسپٹل میں احتجاج کو روک دیا گیا اور حالات معمول ہو گئے دیار پائے جانے والوں کے ابھی دور حاضر میں خواتین و لڑکیاں غیر محفوظ ہیں بڑے خوانین کے باوجود خواتین و لڑکیوں پر حملے تشویشناک اس پر غور کرنے اور مزید ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت عیدوہ سنگم کے جلاس سے ریاستی صدر لکشمی کا خطاب انہوں نے کہا کہ خواتین و لڑکیوں کو بھی حقوق و تحافظ ملنا چاہیے شہر کے عیدوہ آفیس میں عیدوہ سنگم کے ریاستی صدر لکشمی کی صدارات میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا اس اجلاس میں انہوں نے خواتین کے تحافظ کے تعلق سے استفسار کیا اس موقع پر لکشمی نے کہا کہ آج معاشرے میں خواتین و لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں جا با جا ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ظلم و زیادتی حص سے زیادہ بڑھ چکی ہے جس کے خلاف کاروائی تو دور معاملے کو نظرانداز کر دیا جا رہا ہے کچھ دن خابل ہی ایک ریاست میں ایک لڑکی کو پائی دیس ٹکڑے کر کے ختل کر دیا تھا اس کے علاوہ ایک تیرہ سالہ کم سی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا مگر اس کے خلاف نہ تو کوئی سنگین فیصلہ لیا گیا اور نہ ہی خواتین کو تحافظ فرحمت کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ریاستی و مرکزی حکومتیں اس تعلق سے کوئی اقدامات نہیں کر سکتی اس لیے تو آج خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہی نہیں ضعیف افراد کو بھی حراسہ کیا جا رہا ہے لہٰذا برسر اقتدار حکومت خواتین و ضعیف افراد کے لیے ایسے خوانین نافذ کرے جس سے یہ ظلم کا خاتمہ ہو سکے حکومت نہ صرف خوانین بنائے بلکہ اس پر سختی سے عمل آواری بھی کرے اور بتا ہے کہ خواتین لڑکیاں اور ضعیف افراد کا احترام کرنا ہماری روایت ہے اور ہم سب کی ذمہ داری بھی ایسے میں حکومت تماش بین ہے خواتین کے تحافظ کے لیے حکومت جلزہ جل کوئی ٹھوز خدم اٹھائے بنا خواتین کے تحافظ کے لیے احتجاج کے طور پر دھنہ منظم کیا جائے گا اس پروگرام میں ایدواز لا صدر سجاتہ کے ہمرا گیتانجلی انیتا لکشمی پرسننا سبانی لطاف ودیگر موجود تھی 2.3.193 موسیقی 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 پیش کی فورسٹار کرکٹ ٹورنیمیٹ کامیابی کے ساتھ جاری روزانہ دو مقابلوں کا انہ خاط فورسٹار میڈیا اور ایم جے گروپ کی کھیلوں کو فروغ دینے کی مسائی مختلف حلقوں نے کی ستائش ہوسٹل کے طلبہ کو اچھی غزہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری سوشل ویلپر اہددار سہت بخش خزا کی فراہمی یقینی بنائیں اور طلبہ کو ممکنہ سہولت فراہم کریں زیڈ پی چیئرمین کی متعلقہ حکام کو ہدایت تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے دیجئے اجازت اللہ حافظ